دوستہ آج کی کلاس میں ہم جی کے کے ساتھ امپورٹن کسٹن ڈسکس کریں گے یہ سبھی ٹاپ کے کسٹن ہوں گے امپورٹن کسٹن ہوں گے کچھ ایسے پرس نہ ہے جو پولس کاؤس ٹیبل کی پریچھوں میں کئی بار پوچھے گئے ہیں سبھی کلاس کو دھیان سے دیکھیں گا اگر کوئی کسٹن آپ کو نہیں آتا ہے اسے نو ٹاؤن کر سکتے ہو جو ایکٹر فیکٹ آپ کو بتائے جائیں اسے بھی دھیان سے سنیے گا کیونکہ پریچھاں میں ان سے بھی کسٹن پوچھ سکتے ہیں گوڑی ابننگ سبھی کو گوڑی ابننگ دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس اس کا آنسر کریے کسٹن ہمبر پیشٹ کے لیے بتائیے دھروار میڈیم کہاں پر ہے آپ کو بتانا ہے دھروار سنگرالے کہاں پر ہے بھارت میں نئی دلی میں ہریانڈہ پنجاب یا پھر راجستان میں اس پرکار سو اپسن سے تو سبھی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے دھروار سنگرالے کہاں پر ہے اس کا آنسر سبھی لوگ دیجئے گا گوڑ ویری گوڑ دوستوں اس کا آنسر اپسن نمبر پی ہوگا ہریانڈہ میں یا اپسن نمبر پی کریکٹ آنسر ہوگا دھروار سنگرالے ہریانڈہ میں تو اپسن نمبر پی کا آنسر ہے جس نے اپسن نمبر پی کریکٹ آنسر ہوگا سائنس کی کلاس پرسوں ہوگی پرسوں ہم سائنس کے کسٹن ڈسکس کریں گے اس کا آنسر اپسن نمبر بھی ہوگا جس نے اپسن نمبر پی کریکٹ آنسر ہوگا اپسن نمبر پی کریکٹ آنسر ہوگا لگ بگ ساٹھ کسٹن ڈسکس کریں گے پرسوں کی کلاس میں سائنس کے سبھی نہ کریکٹی آنسر دیا ہے اس بار بھی کریکٹ آنسر ہوگا ہریانہ میں دھرور سنگرال ہے آپ سے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کیلئے بتائیے جھوم کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پریچھا تک جی کے میں جو سائنس کے کوششن پوچھے جاتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کر لیں گے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر دو کیلئے بتائیے جھوم ایک ہے جھوم کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دو ہوگا کریسی کا ایک طریقہ یا آپسن نمبر دو کیلئے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جھوم کریسی کا ایک طریقہ ہے تو آپسن نمبر دو کیلئے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب دیکھئے گا پریچھا میں ایک کوششن اور پوچھا جائے گا کیا کوششن پوچھا جائے گا پریچھا میں جھوم کریسی بھارت میں کہاں پر کی جاتی ہے آپ لوگ بتائیے پہلے سبھی جلدی سانسے کریے گا بتائیے بھارت میں جھوم کریسی کہاں پر کی جاتی ہے سبھی جلدی سانسے کریے گا جھوم کریسی بھارت میں کہاں پر کی جاتی ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے تو سبھی سانسے کریے گا good دیکھے گا اگر پوچھا جائے پریقشہ میں جھوم کریسی بھارت میں کہاں پر کی جاتی ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا اتر پور بھارت میں کہاں پر کی جاتی ہے اتر پور بھارت میں جھوم کریسی کی جاتی ہے آپ لوگ یاد رکھے گا پوچھا گیا کوششن ہے کہ بھارت میں جھوم کریسی کہاں پر کی جاتی ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا پتہ پور بھارت میں کی جاتی ہے آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے بتائیے بھارت میں سب سے پہلے آئی آئی ٹی کی اسٹھاپنا کہاں پر ہوئی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں سب سے پہلے آئی آئی ٹی کی اسٹھاپنا کہاں پر ہوئی تھی اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا جس میں ابھی لائپ سیزن کو لائک نہیں کیا ہے لائک کیجئے سر کیجئے گا چینل پر نئی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے وہ لائکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آج پہ پہنچ سکیں اس کا رائٹ آنسر آفتن نمبر دی ہوگا کھڑک پر یا آفتن نمبر دی کھڑک پر آنسر ہوگا بھارت میں سب سے پہلے آئی آئی ٹی کسٹہ اپنا کھڑک پر میں ہوئی تھی تو آفتن نمبر دی اس کا رائٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے گشتہ نمبر فور کے لئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گشتہ نمبر فور کے لئے بتائیے بھارت اور بانگلہ دیس کے بیچ جس ایک ندی کو لے کر بیواد ہے اس ندی کا نام بتائیے کیا ہے سبیت کا آنسر کریے گا دیکھئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا تیستہ یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے بھارت اور بانگلہ دیس کے بیچ میں تیستہ ریبر اور اس کو لے کر بیباد رہتا ہے دونوں دیسوں میں تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا تیستہ ریبر کریکٹ آنسر ہوگا اے کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے اس کا آنسر کریے ہوگا آٹھ مارچ کو کیا آپسن نبیر ڈیس کار راٹ آنسر ہوگا آٹھ مارچ کو منایے جاتا ہے پرتی برس انترازٹی میلہ دبست تو آپسن نمبر ژیس کا اپسن نمبر کسی اس کا ان کا سہی چیز اٹھتا رہے سی کرنے کے آنچ ہوجا آٹھ مارچ کو مناتے ہیں۔ اس کا آنسر کریے کسٹی نمبر ہوجوجود سکس کے لیے بچائیے؟ بھارت میں وایو پروین کس بطارم ہوا تھا؟ یہ انچہا رہیت آنسر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں بیٹری قدم پرائنٹ کب ہوا تھا جب میرا بھائینا پرائیں ایسا دیو نے ب کہ bloody بہت اچھا ہے یہ انجام пять اینسر کیا ہوگا list میراrew رہیت آنسر ص schnell him by you پرائنٹ پرائنے بھائیت ہو گا hebben تو st muito نمبر سکس کا آپسہ نمبر ای دیا ان کا صحیح اتھر ہے آپسہ نمبر ایس کا رہت آنسر ہوگا نائنٹین اللہ ابن آپسہ نمبر ایس کا رہت آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر سیبن کے لیے سبھی جلدی سا آنسر کریے کوششن نمبر سیبن کے لیے آپ کو بتانا ہے آگرہ میں جو لال قلعہ ہے آگرہ میں لال قلعہ کس نے بنوایا تھا سبھی اس کا آنسر کریے گا پششن نمبر سیبن ہے آگرہ میں لال کلا کس نے بنوائے تھا یہ آپ کو بتانا ہے بہت اچھے گول بیری گوڈ آپ کا رائٹ آنسر ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا حمد آپ کا بھی رائٹ آنسر ہے آگرہ میں لال کلا کس نے بنوائے تھا اس کا رائٹ آنسر اپس نمبر اے ہوگا اکبر یا اپس نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اکبر نے لال کلا بنوائے تھا آگرہ میں تو اپس نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے رام کماری اپسے کرنکو سیما ٹلو نکی آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں ایک کریکٹ آنسر ہوگا اس کا نیہا سیو کماری بیری گوڈ آپ سبھی نئے کریکٹ آنسر دیئے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسے نمبر اے ہوگا انسی سیما آپ کے بھی رائٹ آنسر ہیں اب اس کا آنسر کریے کششن نمبر آٹھ کے لیے بتائیے اتب عطیز کا راج کی پھول کیا ہے یو پی جی کے سے سمبندت کششن ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا بھارت کا راج کی اتب عطیز کا راج کی پھول کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسے نمبر دی ہوگا پالاس یا آپسے نمبر دی کا رائٹ آنسر ہے آپ کے و stripsی گ اس کا آنسر کریے کششن نمبر نائن کے لیے وٹامن بی بند کی کمی سے کونسا روگ ہوتا ہے اگر پوچھ لیں پر اچھا میں بائٹمن بیون کا کیمکل نیم کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا سیا میں بائٹمن بیون کا کیمکل نیم ہے اور بیری بیری رو بائٹمن بیون کی کمی سے ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا جس نے ہم کسچن نمبر نائن کا آپسن نمبر سی دیا ان کا صحیح تہر ہے بیری بیری کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کسچن نمبر ٹین کے لیے چپچار کتے وار کہاں منایا جاتا ہے مکتہ بھارت کے کس راج میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے مکتہ چپچار کتے وار پنجاب تمیل ناڈو مجورم یا پھر اڑانچل پردیس اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا مجورم ہے جس آپسن نمبر ٹین کا رائٹ آنسر ہوگا مجورم میں مکتہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے چپچار کتے وار آپسن نمبر ٹین کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے پہلے کوششن کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے کس پر کہا رہے ہیں کس پرس ویساکی کے دن تیرہ اپریل کو گروہ گوبن سنگھ نے خالصہ پند کی نیو رکھی تھی اگر پوچھ لیں پر اچھا میں خالصہ پند کی نیو کس نے رکھی تھی تو آپ لوگ یاد رکھے گا گروہ گوبن سنگھ یہ سکھ دھرم کے دسمے گروہ تھے کس نمبر کے گروہ تھے دسمے گروہ تھے کب اس تھاپنا کی تھی سولہ سو ننیانوے میں سکسٹین نائنٹی نائن میں آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے ابھی گوششن نمبر گیارہ کا آپسہ نمبر بی دیان کا سہی اتر ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یا آپسہ نمبر بی کریکٹ آنسر ہے تیرہ اپریل سولہ سو ننیانوے میں گروہ گوبن سنگھ نے خالصہ پند کی نیو رکھی تھی آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے ابھی گوشیں نمبر گیارہ کا عاشتہ نمبر بی دیا عنہ صلی اللہ گھ، ترہ دیواز کا آنسر کرئیے گوشن۔ راش پال اور ممبر کی بیچ کڑی کا کام کون کرتا ہے؟ یہ پالٹی سممیندئے گوشن ہے، اچھے گوشن ہے، تو ترہ دیواز کا آنسر کرئیے، بتائیے نمبر کی بیچ کڑی کا کام کون کرتا ہے؟ سی کریکٹ آنسر ہوگا مکھ منتری یا ساپس نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چیپ منشٹر دادپال اور منتری پرسط کے بھی تڑک کام کرتا ہے ساپس نمبر سی اس کا رہیٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کسچن نمبر تھرٹین کے لیے تو سب اس کا آنسر کریے گا کسچن اس پرکار ہے بیجانگر کے کسٹاسک کی اپادی گج بیتے کر تھی آپ کو بتانا ہے بیجانگر کے کسٹاسک نے گج بیتے کر کی اپادی دھارٹ کی تھی اس کا رہیٹ آنسر کیا ہوگا دیورہ پرسطن دیورہ دھتی پرشن دیورہ یا پھر ننوب دیج اس پرکار سے آپسنس ہیں اس کا رہیٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا دیورہ دھتی یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا دیورہ دھتی بیجانگر کے ساسک تھے بیجانگر سامراج کے اور انہوں نے گج بیتے کر کی اپادی دھارٹ کی تھی اوپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا اتیاز کا کوششن ہے اچھا کوششن ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں نیجی چھیتر کا آپ کو اس میں بینک بتانا ہے کون سا ہے تو اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں نیجی چھیتر کا بینک نمد میں سے کون سا ایک ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا کوٹک مہندرہ بینک سیاس آفتن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے کوٹک مہندرہ بینک ایک نیجی چھیت کا بینک ہے بھارت میں آفتن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پپٹین کے لئے آپ کو بتانا ہے کسے سنسط کا سیر کہتے ہیں نمی میں سے کسے سنسط کا سیر کہا جاتا ہے سیامہ پرساد مکھر جی اٹل بیہاری بات پہی لالالات پترہ یا پھر جائب پرکاس نرائن اس کا رائٹ آنسر آفتن نمبر اے ہوگا سیامہ پرساد مکھر جی جب آفتن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا سیامہ پرساد مکھر جی کو سنسط کا سیر کہا جاتا ہے آفتن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کسٹن نمبر سولہ لئے بتائیے پوروی تٹی میدان کا ایک اند نام کیا ہے یہ اچھا کسٹن ہے جیگرافی سمنده کسٹن ہے اور یہ کسٹن کئی پریچھاؤں میں بلکل اسی برکار سے پوچھا گیا ہے پوروی تٹی میدان کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے اچھا گوششہ نے جگرافی کا گوششہ نے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر سے ہوگا کورو منڈل کی نام سے جانا جاتا ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا کورو منڈل کی نام سے جانتے ہیں پوروی تٹی میدان کو آپسہ نمبر اسیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے گوششن نمبر سولہ کا آپسہ نمبر سی دیا ان کا سہید تر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے گوششن نمبر سیونٹین کے لیے ٹیلی گرام کی استحابنہ کس میں کی تھی اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا پابیل ڈیوروب یا آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا پابیل ڈیوروب نے ٹیلی گرام کی استحابنہ کی تھی آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 18 کے لیے Golden pen of freedom put across کس چھیتھ سے سممندیت ہے? B correct answer Question number 19 کے لیے ندرہ روک کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اچھا question ہے اب اس کا آنسر کریے بتائیں اس کا right answer کیا ہوگا ندرہ روک کے کارڑ ہوتا ہے وائرس بیکٹرییا پروٹو جوہا یا پھر کبک اس کا رائٹ آنسر آفٹین ایمبر سے ہوگا پروٹو جوہا کی وجہ سے کیا تو آفٹین ایمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا پروٹو جوہا کی وجہ سے ہوتا ہے ندرہ رو تو آفٹین ایمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے گوششن ایمبر بیس کے لیے بکرم صلاح بس پڑھالے کی ستھاپنا کس نے کی تھی اس اب اس کا آنسر کریے گا بکرم صلاح بس پڑھالے کی ستھاپنا کس نہ کی تھی دھرم پال لیں اپنے نمبر سے اس کا right answer ہوگا اور یہ پال بند کے ساتھ سکتے ہیں اگر پوچھ لیں کس بند سے سمجھنے تھے پال بند سے سمجھنے تھے پال بند کی جو اس نے اپنا ایک وہ پال نہ کی تھی اب اس کا answer کریے گا question number 21 کے لیے اور پال بند کے رات دھانی کہاں پر تھی تو آپ تو یاد رکھے گا منگیر پال بند کی رات دھانی تھی اب اس کا answer کریے question number 21 کے لیے samsung کس دیس کی کمپنی ہے سب اس کا آنسر کریے گا بتائیے سیمسنگ کس دیس کی کمپنی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڑ اس کا رائٹ آنسر آفٹن نمبر دی ہوگا ساؤتھ کوریا دی کریکٹ آنسر ہوگا ساؤتھ کوریا کی ایک کمپنی ہے سیمسنگ آفٹن نمبر دی اس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بائیس کے لیے پتہ پردیس میں چودری چرہر سنگ اسٹیڈیم کہاں پر ہے اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر Hebrews کس نے کی تھی تو اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چوان بنس کی ستاپنا کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا باسٹیو نا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا باسٹیو نا کی تھی چوان بنس کی ستاپنا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے جس نے بھی گوشن نمبر 24 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سہی اتتا رہے واسٹیو کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریئے question number 25 کے لئے بتائیے 1857 میں جو بدرو ہوا تھا اس کا کونسا ایک میت پور کہند نہیں تھا 1857 ہے بدرو کا میت پور کہند نہیں تھا آگرا کانپور جہاں سی آپ ہی لکھنے ہو اس کا رائٹ آنسر option number یہ ہوگا آگرا 1857 کے بدرو کا میت پور کہند نہیں تھا ایک ریکٹ آنسر ہوگا باقی تینوں تھے کانپور جہاں سی اور لکھنے ہو یہ تینوں میت پور کہند تھے اب اس کا آنسا کریے کوششن نمبر ٹونٹی سکس کے لیے بتائیے کلنگ پروسکار کس کے دعا دیا جاتا ہے دیکھیں گاغر پوچھا جائے پریچہ میں کلنگ پروسکار کس چیت میں دیا جاتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا سائنس کے چیت میں دیا جاتا ہے کس چیت میں دیا جاتا ہے وجیان کے چیت میں دیا جاتا ہے کس کے دوارہ یونیسکو دوارہ آفتہ نمبر سیس کا رائٹ آنسا ہوگا ٹونٹی سکس کا آفزن نمبر سی کریکٹر آنسر ہوگا یونیسکو کے دوارہ پردان کیا جاتا ہے کلنگ پرسکار کس چھت میں سائنس کے چھت میں وکیان کے چھت میں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سیون کے لیے بھارت میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل بتائیے گا بھارت میں سب سے بڑی میٹھے پانی جھیل کونسی ہے اگر پوچھ لیں بھارت میں سب سے بڑی خارے پانی کی جھیل کونسی ہے تو آپ کو یاد رکھے گا خارے پانی کی جھیل چلکا لے گئے کہاں پر ہے اوٹسا میں اور پرسکر میں پوچھا گیا ہے بھارت میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل کونسی ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا بھولا لے کہاں پر ہے جمعو کسمیر میں آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا بھارت میں سب سے بڑی میٹھے پانی جھیل ہے کوششن نمبر ٹونٹی سیون کا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بولر لیک کریکٹ آنسر ہوگا اس کا سی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا چلکا لیک کریکٹ آنسر نہیں ہوگا کھارے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اگر پوچھا جاتا کھارے پانی کی سب سے بڑی جھیل کونسی ہے تب آپ لوگ یاد رکھے گا چلکا لیک ہے یہاں پر میٹھے پانی کی جھیل پوچھی گئی ہے میٹھے پانی کی جھیل بولر لیک ہے بولر جھیل دی کریکٹ آنسر ہوگا اس پرسن کا اب اس کا آنسر کریے question number 28 کے لئے answer کریے گا بتائیے کون سا کثن صحیح ہے صحیح کثن کا چین کیجئے گا تو اس کا answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا اس میں کون سا کثن صحیح ہے یہ آپ کو بتانا ہے good answer سبھی لوگ دیجئے right or wrong آپ لوگ answer کریے گا اس کا right answer option number b ہوگا دیکھے گا 1975 میں آپات کال کے سمیں بھارت کی پردھان منتری اندرا گانڈی تھی یہ ہی correct answer ہوگا آپ سے پوچھا گیا تھا صحیح کثن کون سا ہے تو 20 کا right answer ہوگا 1975 میں آپات کال کے دوران بھارت کی پردھان منتری اندرا گانڈی تھی اس کا right answer option number b ہوگا صحیح کثن پوچھا گیا تھا b correct answer ہوگا چلیے آنگے برسے ہیں good yes option number 20 کا right answer ہے اس کا answer کریے گا question number 29 کے لئے سبھی جلدی سے answer کریے question number 29 کے لئے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا کس کانچ کا پریاد 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 سالہ کے right answer ہوگا pyrite correct answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 30 کے لئے انتر آشتی بکلانگ دبس کم منای جاتا ہے پوچھی گئی ہے دیسہ انتروں کی تو آپسن۶ کا نمبر ایس کا ریٹ آنسر ہوگا تری سکٹی کریکٹ آنسر ہوگا تین سو ساٹھ آپ سنتیم پوچھتی ریٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسا کریئے کوششن نمبر بتیس کیلئے بتائیے امریکہ کے پہلے راش پتی کون تھے برتمان امریکہ کی راش پتی کون ہے جار بائیڈن ہے امریکہ کے پہلے راش پتی جارج برسنگٹن تے بیس کا رائڈ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے گا question number 33 کے لیے question number 33 کے لیے آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے Melvon stadium کہاں پر ہے Melvon stadium کس کے لیے پرسد ہے کرکٹ کے لیے پرسد ہے کس تیس میں ہے ویٹین نیو جی لینڈ ساؤت افریقہ یا پھر آسٹیلیا اس پرکار سے آپسنس ہیں سب اس کا آنسر کریے question number 33 کے لیے good اس کا رائٹ آنسر option number 2 ہوگا آسٹیلیا question number 34 کے لیے پاسکل کس کا مات رکھے آپ کو بتانا ہے پاسکل کس کا مات رکھے کس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا داب اوسما داب یا بھن ننو دیر سی کریکٹ آنسر ہوگا داب کا question number 3 کا رائٹ آنسر ہے پاسکل داب کی کائی ہے option number 3 کا رائٹ آنسر ہوگا داب کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے question number 35 کے لیے مانو سریر کی سب سے لمبی کوشتہ بتائیے کون سی ہے good evening سب اس کا آنسر کریے گا good اس کا رائٹ آنسر ہوگا option number B تنترکا کوشتہ بھی correct آنسر ہوگا اس کا کیا correct آنسر ہے option number 20 کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا مانو سریر کی سب سے لمبی کوشتہ تنترکا کوشتہ ہے option number 20 کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی question number 35 کا option number 2 دیا ان کا سیود تر ہے تنترکا کوشتہ correct آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 36 کے لیے نمی میں سے کون سی مطر داتو نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے اس میں کون سی مطر داتو نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا D correct آنسر ہوگا silver yes option number D's کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا چاندی مطر داتو نہیں ہے D's کا رائٹ آنسر ہوگا good evening option number D's کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے question number 37 کے لیے آپ کو اس پائیٹ منڈ کا نام بتانا ہے جس میں کوبال کی مطرہ پائی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر option number بھی ہوگا بائٹ منڈ B12 D correct آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 38 کے لیے سوخہ روک کس پیٹامین کی کمی سے ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سوخہ روک کس پیٹامین کی کمی سے ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے good اس کا رائٹ آنسر ہوگا option number A vitamin D A correct answer ہوگا کیا پوچھا گیا اسوخہ روک کس پیٹامین کی کمی سے ہوتا ہے تو option number A اس کا رائٹ آنسر ہوگا vitamin D کی کمی سے option number A correct answer ہوگا اس کا اس کا آنسر کریے question number 39 کے لیے cell class negator کو کس نے پراجت کیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو سبی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا cell class negator کو کس نے پراجت کیا تھا اتراز سے سمندت question ہے اس کا رائٹ آنسر option number بھی ہوگا چند گفتمور نے جب option number B correct answer ہوگا چند گفتمور نے cell class negator کو پراجت کیا تھا B correct answer ہوگا اس کا چند گفتمور correct answer ہوگا اور چند گفتمور نے مور بنس کی ستھاپنا بھی کی تھی یہ بھی آنے آپ کو کئی بار بتایا ہے اب اس کا آنسر کریے question number 60 کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارتی راشتی کانگریز کے کس عدیشن کے عددشتہ سردار بللپ بھائی پٹیل نے کی تھی بارتی راشتی کانگریز کے کس عددشتہ سردار بللپ بھائی پٹیل نے کی تھی اس کا right answer option number C करانچی عددشتن کی yes option number C اس کا right answer ہوگا INC کا करانچی عددشتن ہوا تھا 1931 میں اس کی جو عددشتہ ہے سردار بللپ بھائی پٹیل نے کی تھی option number C correct answer ہوگا yes option number C right answer آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے گا question number 41 کے لیے مانوں میں آباد کس کے دورت پادت ہوتی ہے جو آباد یا مانوں میں کس کے دورت پند ہوتی ہے ایک correct answer ہوگا left left کے right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 48 کے لیے بتائیے کرکٹ کے دونوں بکٹوں کے بیٹ کی دوری کتنی ہوتی ہے کرکٹ کے دونوں بکٹوں کے بیٹ کی دوری کتنی ہوتی ہے 22 option number 8 کا right answer ہوگا 42 کا جس نے بھی option number A دیا ان کا سہی اتر ہے کرکٹ کے دونوں بکٹوں کے پیٹ کی دوری بائیس کتنی ہوتی ہے option number A right answer ہوگا سبی نئی correct answer دیا اس پر بہت اچھے اب اس کا answer کریے question number 43 کے لیے بتائیے ونیان چل اور سرپڑا پاڑیوں کے بیس سے ہو کر بہنے والی مکھ ندی کونسی ہے اس کا right answer کیا ہوگا good اس کا right answer ہوگا option number A نرمیدہ جس option number A is right answer ہے جو نرمیدہ ندی ہے ونیان چل اور سرپڑا پاڑیوں سے ہو کر بہتی ہے option number A right answer منایا جاتا ہے 12 اغسط کو اور بھارت میں جو راشتی منایا جاتا ہے سوامی بھیکا نن کی جنتی پر منایا جاتا ہے 12 جنوری کو یہ دون important question ہے ان کو آپ لوگ یاد رکھے گا B correct answer نہیں ہوگا A correct answer ہوگا اور اگر پوچھا جاتا بھارت من آیا جاتا راشتی بھارت جنوری کو 45 کے لیے آنسر کریے بتائیے چھت پتی سبازی انتر آشتی آبائی اڈڈہ کہاں پر ہے ایک correct answer ہوگا ممبئی میں چھت پتی سبازی انتر آشتی آبائی اڈڈہ ہے 46 کے لیے آنسر کریے چند گپت کے پتر کا نام کیا تھا چند گپت ایک correct answer ہوگا اس کا پندو سار اس کا answer کریے گا question number 47 کے لیے بتائیے نم نم سے کون ایک کین ساسد پردیس نہیں گوہ دلی پودو چیری ان مان نکو بار اس پرکار ساب سن سا تو سب اس کا answer کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کون کین ساسد پردیس نہیں ہے ایک correct answer ہوگا گوہ اس کا رائٹ answer ہے گوہ کین ساسد پردیس نہیں ہے گوہ چھت پل کی درشتی سے بھارت کا سب سے چھوٹا راج ہے سب سے چھوٹا راج گوہ بارت کین ساسد پردیس نہیں ہے باقی دلی پوڑو چیری انڈوان نکو بار یہ سب بھارت کے کین ساسد تردیس ہے ایک correct answer ہوگا یہ اس گوہ راج ہے اس کا answer کریے گا question number 48 کے لئے آپ کو بتانا ہے راشتی بکاس پرسط کے object خون ہے سب اس کا answer کریے بتائی اس کا right answer کیا ہوگا راشتی بکاس پرسط کے object کون ہوتے ہیں پرائی منیسٹر correct answer ہوگا پردھان منتری correct answer ہوگا اس کا answer کریے گا question number 49 کے لئے منوس کے آنکھ میں کون سا answer ہوگا اس کا اپنی number is کا right answer ہوگا منوس کے آنکھ میں اتر answer ہوگا اس کا answer کریے question number 50 کے لئے بتائیے بس موسم بجیان دبست کم منائے جاتا ہے سب جلدی سے آنسر کریے گا بس موسم بجیان دبست کم منائے جاتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا کیا correct answer ہوگا آخر number 30 کا right answer ہوگا تی برس موسم بجیان دبست منائے جاتا ہے سی correct answer دیکھتی جس option number 30 کا right answer ہوگا بد سب کارت ہوتا ہے ایک correct answer کریے question number 52 کے لئے آپ کو بتانا ہے بارتی گنہ انسان سنسان کہاں پر رہیٹ answer بتائیے question number 52 کا correct answer کیا ہوگا بی correct answer ہوگا لکھنو جس option number 20 کا right answer بارتی گنہ انسان سنسان لکھنو مستے بی correct answer ہوگا ایک correct answer نہیں ہوگا اگر پوچھ لیتے دل انسان کہاں پر ہے بارتی دل انسان کہاں پر ہے تب آپ لوگ یاد رکھ گا جو دل انسان سنسان سنسان ہے یہ کانپور میں ہے تب کانپور یاد رکھ گا correct answer ہوگا اس کا answer کریے question number 53 گلا آپ کو بتانا ہے my bonnie گرنثیاں کہاں پر ہوتی ہیں اس کا answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا my bonnie گرنثیاں کہاں پر ہوتی ہیں اس کا right answer option number a ہوگا آنکھوں میں yes option number is right answer answer ہوگا من اس کے آنکھوں میں ہوتی ہیں my bonnie گرنثیاں یہ correct answer ہوگا yes جو my bonnie گرنثیاں یہ آنکھ میں ہوتی ہیں اس کا answer کریے question number 54 کے لیے miss gun lake کہاں پر ہے miss gun lake اسے میں correct answer ہوگا اس کا answer کریے question number 55 کے لیے گنگا یمنا ندھی کا سنگم اس کون سا ہے سب اس کا answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا گنگا یمنا ندھی کا سنگم اس کون سا ہے ایک correct answer ہوگا پریاغ راج گنگا یمنا ندھی ملتی ہیں یہ سنگم مست ہے ایک ایک correct answer ہوگا کوویت کی جو مدرہ کرنسی ہے دینار ہے option number 20 کا right answer ہوگا 57 کے لیے answer کریے گا good evening آپ کو بتانا ہے تغلق نامہ کے لیے کون تھے تغلق نامہ کو کس نے لکھا تھا تو B correct answer ہوگا امیر خسرو نے لکھا تغلق نامہ کو correct answer ہوگا B correct answer نہیں ہوگا اکبر نامہ کو ابل فجل نے لکھا تھا اکبر نامہ کو ابل فجل نے لکھا تھا اس کا right answer option number b ہوگا امیر خسرو اب اس کا answer کریے question number 58 کے لیے اٹھائی اٹھائی روگ کس کے دوارہ ہوتا ہے اس کا answer option number سے ہوگا cadmium کی بجے سے c correct answer ہوگا اس کا cadmium کی بجے سے ہوتا ہے اٹھائی روگ c اس کا right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 59 کے لیے بتائیے iron کی کمی سے کون سا روگ ہوتا ہے سب ہی جلدی سا answer بتائیے iron کی کمی سے کون سا روگ ہوتا این ایم یا ایک ریکیٹ سا پھر none اپ دیج ایک correct answer ہوگا این ایم کی کمی سے ہونے والا روگ ہے option number ایس کا right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number سا کے لیے آج last question ہے بتائیے اس کا answer کیا ہوگا ل این کا full form بتائیے کیا ہوتا ہے سب اس کا answer کریے گا اس کا right answer right answer local area net پر جیسے right answer ہوگا ل این لین local area net پر right answer ہوگا بہت اچھے جس نمبر ساٹھ کا option نمبر سی یا ان کا صحیح تر ہے اگزام ڈیٹ discuss کریں گے اس کا right answer آخر سی ہوگا ایک صبح بھی class ہوتی ہے صبح دس بجے جی کے جیسے یہ class ہے اسے بھی آپ جوائن کر سکتے ہو بہت اچھے